بڑا احسان ہے میرے بڑاؤں کی دعائیں ہیں اور الحمدللہ میری محنت ہے جو میں آج یہاں کر رہا ہوں تو رہی بات یہ پروگرام کی تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ کچھ سال پہلے میں وہاں پر بیٹھے تھی تو یہ پروگرام میں کوئی انسپائر اس لیے کرا کہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تو یہ پروگرام کا ایسا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں اور انہوں ایسا انسپائر کرتے کہ بچے آگے بڑھنا ہے تو فرس ٹائم میں جب ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں I was like I want to become this personality in future so I started looking at him from top to bottom کہ ایسے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے میں کو نہیں محلوم تھا کہ ایسے رہتے ہیں ڈاکٹر so I was looking at him تو میں کوئی ایسا بننا ہے تو ہر سال میں کوئی یہ پروگرام بہت موٹیویٹ کیا ہے تو الحمدللہ جزاک اللہ خیرم کیسے رہے ہیں اور رہی بات پین سٹانڈرڈ کے سٹوڈنٹس کی تو اساترزہ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اساترزہ کوئی سٹوڈنٹ کو کم یا زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہر سٹوڈنٹ اپنے آپ میں ایک مقام حاصل کرے یہ ہر ٹیچر کی خواہش رہتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے سکول میں بی برازہ میں سپیشلی ٹین سٹانڈرڈ کے جتے بھی اساترزہ ہیں انہوں نے اپنا بیسٹ دے رہے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ ان سے کیا چیز حاصل کرتے ہیں سکسس یا بڑے بڑے ڈگریان حاصل کرنے کا یہ نہیں کرتا کہ اردو میڈیم سے ہے یا انگلیش میڈیم سے ہے توچ آپ بڑے بڑے ڈگریان حاصل کر سکتے ہیں میں بھی ایک آپ لوگوں کی جیسی سٹوڈنٹ ہوں تو جب میں ٹین سٹانڈرڈ میں تھی تو میرے پاس جیسے کہ چانسر ٹیوشن لیتے تھے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کے پاس ٹیوشن جا سکتا ٹھیک ہے ہمارے سکول کے جو مادم انہوں ہمارے کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے اور ہارڈ وکنگ جو ہے وہ اردو میڈیم سے ہی سکھی ہوں ٹھیک ہے تو میرے کنڈا میں 95 ہے میرا ویک سبجیک تھا اس لئے میں کنڈا پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتی کیونکہ میرا ویک سبجیک تھا کیونکہ ڈسٹکشن آنے کے واسطے پورے سبجیکس کے لئے فوکس کرنا پڑتا تو apart from that دوسرے دوسرے بہت زیادہ کوشش کرتے اب بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لئے میڈیم جیسا کہ ڈیسائید نہیں کرتا it is your hard work and your discipline which decides your future to 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 4 to 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 starting to 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 رہتا اور جو بھی سمجھ رہے پیو سی کے پاس سپیشلی جو پیو سی میں آتے پیو سی میں کونسپٹ پہ کلیر کلیرینس رکھو جتنا تم کونسپٹ پہ کلیرینس رکھیں گے اتنا تمہارا کمپیٹیٹیو اگزام کلیر کر سکتے تم جیسا کہ بوڑ اگزام صرف تھیری پارٹ رہتا سر تھیری پارٹ میں کیا رہتا اتنا لکھو تو اسنے مارس مل جاتے دو دو پیپرس لکھو مارس مل جاتے مگر کمپیٹیٹیو اگزام میں تم سمجھے تو جس تم کوششن اٹیمٹ کر سکتے تو آفٹر 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 تین سٹانڈر تم زیادہ فوکس کرو کہ کونسپٹ کلیر کرنا جتا اتنیش گھنٹے پڑنا دس گھنٹے پڑنا ایسا کچھ بھی نہیں رہتا جتا تمہارا مائنڈ فریش رہتا جب تک تمہارا مائنڈ فریش رہتا تب تک پڑو that is enough